ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں تندرست رہیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا تین ایسے کاروبار جو کبھی فلوپ نہیں ہوتے آپ میں خامیہ ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاروباری ڈھنگ میں کوئی نقص ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی منیجمنٹ ٹھیک نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر ٹھیک نہ ہو لیکن یہ تین کاروبار ہمیشہ چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے جب تک انسان کا وجود باقی ہے یہ کاروبار ترقی کریں گے پھلے بھولیں گے اور اپنے مالک کو منافع دیں گے دھیر سارا منافع دوستو تیار ہو جائیں تین ایسے کاروبار جو کبھی فلاپ نہیں ہوتے تو نمبر تین پر ہے بیلڈنگ جی ہاں مکان بنانا اور بیچنا دنیا کے ٹاپ فائب کاروباروں میں سے ایک ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں کا کاروبار یہی ہے جن لوگوں کے پاس دولت کے امبار لگے ہیں ان کا کاروبار یہی ہے اس کاروبار کے لیے آپ کو کم از کم پندرہ لاکھ روپیہ چاہیے یہ کاروبار کبھی فلاپ نہیں ہوتا کبھی نقصان نہیں دیتا بس آپ میں تھوڑا سا تحمل ہو اور برداشت کی صلاحیت بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ یہ کاروبار کرتے ہوئے محتاط رہنا ہے خاص کر جب آپ خریداری کریں جگہ کے کاغذہ درست ہونے چاہیے فرادیا لوگوں سے بچیں اور دیکھ بھال کر خریداری کریں کسی مخلص دوست سے مشورہ کر لیں پھر اس جگہ پر مکان بنائیں اور سیل پر لگا دیں اب ہم آتے ہیں نمبر دو پر نمبر دو پر ہے کلاک بزنس یعنی کپڑے کا کاروبار دوستو جب ایک دفعہ انسان نے کپڑے پہن لیے تو پھر پہن لیے کپڑے چاہے ریڈی میڈ ہوں یا انسیلے بکیں گے بکیں گے اور دھڑا دھڑ بکیں گے زیادہ سے زیادہ چھے ماہ میں پرانے ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے اور پھر بکیں گے بکیں گے اور بکیں گے لوگ ننگے نہیں رہ سکتے وہ بازاروں میں ننگے نہیں چل پھر سکتے ان کو ہر صورت کپڑے چاہیے فیشن کرنے والے لوگوں کو ہر صبح ایک نیا سوٹ چاہیے ان کی یہ ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے کپڑے کا کاروبار کریں اپنے اردگد کے لوگوں کے میار کے مطابق کپڑا خرید کر لائیں اس کو دکان پر رکھ کر بیچیں یا گھر میں رکھ کر یا پھر کسی گاڑی یا بائک پر رکھ کر کپڑے بکتے ہیں اور اچھا خاصا منافع دیتے ہیں یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو عام انسان کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز اس کی ناک کے نیچے ہو وہ اس کو نظر نہیں آتی اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم ایک لاکھ روپیہ ہونا چاہیے تھوڑا سلیکے اور تحمل سے کاروبار کیجئے یقین رکھئے یہ کاروبار کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا اور اب ہم آتے ہیں نمبر ایک پر دوستو میں آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ کاروباروں کی ترتیب اس بنا پر کی گئی ہے کہ جس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو کم پیسہ چاہیے اس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے اور پھر اسی ترتیب سے دوستو یہ کاروبار نہ صرف آج کے اس ٹاپک میں پہلے نمبر پر ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے پہلے نمبر پر تھا جب سے انسان کا وجود بنا اور یہ ہمیشہ پہلے نمبر پر رہے گا جب تک انسان اس روح زمین پر رہے گا یہ وہ کاروبار ہے جس کی خریداری ہر شخص سب سے پہلے کرتا ہے چاہے وہ کچھ اور خریدے یا نہ خریدے آپ کی یہ پروڈکٹ ضرور ہی خریدے گا اسے خرید نہیں ہوگی ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا جی ہاں آپ سمجھ گئے فوڈ کا بزنس یعنی کھانے پینے کا بزنس اپنے اردگد کے لوگوں پر نظر ڈالیے وہ روزانہ کھانے پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کا کھانے کھانے کا میار کیا ہے کیا وہ سلاد کھاتے ہیں کیا وہ روکھا سکا کھاتے ہیں غور سے حقیقت کے قریب تر ہو کر جائزہ لگائیں پھر اس کی عوث نکالیں جائزہ لگائیں کہ ہر آدمی عوث تن کتنے پیسے روزانہ کھانے پر خرچ کرتا ہے پھر اس کے این مطابق کھانے پینے کا کاروبار شروع کریں بے شاک یہ ہوتل ہو برگر پوائنٹ ہو مکس فاسٹ فوڈ ہو یا صرف بریانی پوائنٹ چائے ہاؤس ہو یا کولڈ کارنر ایک بات ضرور بدے نظر رکھیں اس کا خرچ لوگوں کے میار کے مطابق ہو نہ کم نہ زیادہ اور تیار ہو جائیں دھیر سارا منافع آپ کا منتظر ہے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں یہ کاروبار اتنا ہی پھیل سکتا ہے جتنی آپ کے اندر اس کو پھیلانے کی صلاحیت ہے یہ آپ کو اتنا ہی منافع دے سکتا ہے جتنا منافع کہ آپ حق دار ہیں صرف یہ ہی نہیں یہ تینوں کاروبار اتنے ہی بڑے ہیں جتنی بڑی آپ کی سوچ ہے اور ہاں آخری بات یہ کاروبار کبھی فلاپ نہیں ہوتے بتا ہے موسیقی